اسلام علیکہ اونلائن فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں آج کیا دکھانے جا رہے ہیں جی آپ لوگ کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں چار مرلہ سنگل سٹوری برینڈ نیو گر لے گئے ہیں جو کلبل ہے سیل کے لیے گر کی لوکیشن کے حساب سے جو پرائز رکھی گئی ہے بڑی ہی ریزنیبل ہے گر کی انسائٹ سے بیلڈ کالیٹی بھی بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گر ہے گرز راولپنڈی کی کافی اچھے لوکیشن میں لوکیٹڈ ہے ویڈیو بڑھنے سے پہلے سے آپ لوگ اچھا ریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرسٹ ریم آئے ہیں تو چینل کو لازمی آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے میری آن لائن فیملی کو پہنچ سکیں بڑھتے ہیں جی گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کی طرف آپ میں سے وہ تمام لوگ ویورز جو چار ملہ مکان راولپنڈی میں خریدنا چاہتے ہیں جس کی گھر کی لوکیشن اچھی ہو گھر کو سمپل طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہو اور سب سے ضروری بات کہ وہ وارے میں ہو مطلب بجٹ کے اندر ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگ گلاس میں تک دیکھئے گا گھر میں آپ لوگ ایک دفعہ اندر سے پروپریس کا میں دیکھا دیا ہے لیکن اس کو ابھی تھوڑی دیر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ گھر کا سنس پر ہم نے آپ لوگ کے لیے وارٹر اپلیفٹ ماشین جو وہ چلا دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ وارٹر کا فلو دیکھیں بڑی تیزی سے اس پر پانی چل رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر پانی اور بجلی جو ہے وہ الحمدللہ اینی ٹائم ایویلیبل ہے جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہے وہ باہر سے اس کی مین فرنٹ ٹیلیویشن کی ویو ہے تو ویورز میں آپ کو یہ ویو دکھاؤں گا پھر ہم نے لوکیشن بھی شیئر کرنے آپ لوگ کے ساتھ یہ اس مکان کے مکمل ویو ہے یہ برینڈ نیو گھر ہے لیکن باہر سے ابھی جو فینشنگ ہے وہ اس کی بس یہ بھی آپ کو مالک مکمل کر کے دیں گے لوکیشن جو ہے گھر کے ورز وہ جو بن رہی ہے وہ آپ لوگوں نے نیو چاکرہ راول پرنڈے کا نام سنا ہوگا اس کے ساتھ اس کے بلکل پاس ہی ٹوٹل پمپ کے قریب فاروق آزم کالونی ہے کافی مشہور کالونی ہے اس میں یہ مکان موجود ہے اور یہ باہر سے اس کا سٹریٹ کا ویو ہے مکان کا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی گلی ہے آپ کے گھر میں بڑے سائز کی گلی کا سب سے بڑا بینفیٹ آپ کو یہ ہے کل سے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ مہمان جو ہے وہ ایزی لیا گاڑی پار کر سکتے ہیں چلیں جی واپس اندر چلتے ہیں میں ابھی آپ لوگ کو گھر اندر سے دکھاؤں گا سنگل سٹوری مکان ہے دونوں یورٹ اس کے سپرٹ ہیں لیف سیٹ پہ جو یہ سٹیرز ہیں گھر کے فرس لور کے ایکسس دے گی اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کل صاحب گھر کا جب فرس لور ڈیزائن کریں گے بنائیں گے آپ اس کو جب رنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ ہے کہ گراؤنڈ فور کی پرائیویسی الگ ہوگی اور فرس لور کی جو پرائیویسی ہے وہ مکمل سیپرٹ ہو جائے گی اچھا جی کار پارکنگ دیکھ لیں آپ مکمل ایزی لی ایک بڑی گاڑی تو حرام سے پارک ہوتی ہے میرے ساتھ سے چھوٹی دو گاڑی بھی پارک ہو جائے تھوڑی مشکل ہوگی اس میں لیکن چلیں چھوٹی گاڑی کے ساتھ آپ جو ہے نا بائکس وغیر ایزی لی آپ لوگ پارک کر سکتے ہیں درائنگ روم کو اوپن رکھا گیا ہے آج کل ویسے جو کانسپٹ ہے وہ اوپن درائنگ روم کا ہی ہے اس کانسپٹ کو دیکھتے ہوئے اس درائنگ روم کو ڈیزائن کیا گیا ہے مکمل گھر کی جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی ہے درائنگ روم کو آپ لوگ اس میں ایک کرٹن وغیر انسٹال کر کے ٹمپریری پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس میں مکمل ایک دیوار دیکھ کے دور انسٹال کر کے اس طرح لوگ مکمل سیپرٹ بھی کر سکتے ہیں سیلنگ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک فین انسٹال ہے بلو کلی کی لائٹ انسٹال ہے ساتھ میں اس کا جو ڈیزائن دیا گیا ہے یہ بلکل ایسے جیسا اوشن پیٹرن کے اوپر اس کو انسٹال کیا گیا ہے باقی جو گھر کی جتنا وال پیپر کا کام ہے والز کا کام ہے اس پر آپ کو وال پیپر میکسیمام اپلائے ہوئا تھا وہ نظر آئے گا یہ دور سے بیک پر دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک فرنٹ ٹیلیویشن بلکل یہاں وینڈیلیشن پر پس وینڈو ہے جس میں سلائڈنگ دورز انسٹال کی گئی ہے اور یہ رہا ساتھ میں واش روم واش روم میں انڈین کمبورڈ ہے بیسن کے سپیس ہے یہاں پہ ٹائل ورک ہے اور اوپر آپ کو وال پیپر کا کام نظر آئے گا اور بلکل سامنے کر کے مین شعور ایریا ہے ورز اب دیکھ لیتے ہیں گھر کے مین ٹیوی لاؤنج ٹیوی لاؤنج سے پہلے میں لیاؤڈ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ دو جو بیڈ رومز ہیں دو جو بیڈ رومز ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کو اس گھر کے لیاؤڈ میں نظر آئیں گے ٹیوی لاؤنج پر سامنے کر کے جو مین جگہ ہے وہ کچن ہے اوپن کچن اس گھر کا دیا گیا ہے یہ اس کے لور موڈیولز ہیں لور موڈیولز میں آپ بلٹ کی کالٹی دیکھ لیں یہ سنگل سٹیپ کاؤنٹر ٹاپ دیا گیا ہے بیک سپلیشز ہیں بیک سپلیشز کے ساتھ اوپر یہ رینج ہڈ کے سپیس ہے ادھر ہی آپ نیچے برنر کے سپیس آپ کو دی گئی ہے سامنے کر کے مین واشنگ اریہ ہے یہ سپائس ریکس دیا گئی ہیں اور بلکل سامنے وینٹیلیشنل پر پرز بینٹو ہے جس میں سکیوٹی گریلنگ ہوئی ہوئی ہے اور ایکزاوس تک آپ کو کچن میں بلبل ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل فل فلیش کچن کے جو ضروریات ہیں وہ آپ کو اس کچن کے اندر ساری دی گئی ہیں اچھا رائٹ سیٹ پر جی بیڈروم فرسٹ ہے یہاں پر ماربر فلورنگ کی گئی ہے بلیک کلر میں سکٹنگ ہے وال پیپر جو ہے تھرور آؤٹ دیواروں پر وال پیپر ہے سامنے جو ہے یہاں سلائڈ انڈور کے ساتھ سکیوٹی گریلنگ کی گئی ہے سامنے کر کے سٹور روم ہے اور رائٹ سیٹ پر یہاں پر ڈریسنگ کبرڈ ہے سٹور روم سے نیچے جو ہے یہاں پر یہ اس کا واش روم ہے واش روم میں آپ نے چیز نوٹس کرنی ہے جس پرائز بریکنڈ کے اندر یہ مکان ہے اس کے ساتھ سے یہاں پر کافی اچھی سریز دی گئی ہے مکمل ٹائل ورک ہے انڈین کموڈ ہے بیسن سپیس ہے سامنے کر کے اگزاوس کی فیسلیٹی ہے اور اس کے ساتھ سامنے میں کر کے شاور ایڈیا ہے اس واش روم سے جیسی ہم نکلیں گے روم سے نکلیں گے رائٹ سیٹ پہ بیڈروم سیکنڈ ہے یہ بھی بیڈروم سیکنڈ اس کا جو سائز ہے لیا اوٹ مکمل پریویس بیڈروم جتنے ہی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماربل کی فلورنگ ہے سکٹنگ بھی اسی طرح کی دی گئی ہے وال پیپر کا ڈیزائن بھی سیم ہے اچھا ایک جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ اس کے سیلنگ کا پیٹرن ہے یہ ایک کلاؤگ ڈائل پیٹرن پہ ریڈی کی گئی ہے جس میں فین انسٹال کیا گیا ہے اور یہ ساتھ میں ایک سمال سائز کے کبرٹ دی گئی ہے کبرٹ اوپر کر کے سٹور روم ہے ایکسٹینڈڈ سٹور روم اور اس کے بلکل نیچے یہاں پہ مین واش روم کے سپیس ہے واش روم میں یہاں پہ آپ کے انڈین کپورٹ ہے ساتھ میں آپ کو جو ہے بیسن ایڈیا کے سپیس جو ہے وہ بھی پروائیڈڈ ہے اس روم سے باہر یہاں پہ جا کے یہ اوٹیس کنیکٹڈ سپیس دی گئی ہے اوٹیس مطلب کہ گھر کا روشندان ہوادار گھر کو رکھنے کے لیے اور روشن رکھنے کے لیے یہ سپیس بنائی جاتی ہے جو کہ اس گھر کے اندر پروائیڈڈ ہے امید کرتا ہوں اس چھوٹے نننے مننے کیوٹ سے مکہان کا جو وزٹ آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور وہ تمام لوگ جنہوں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ہم اچھی ویڈیوز بناتے ہیں ہم پر ٹرس کر کے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں پھر سب آپ لوگوں کو میں اوپر لے کے جاؤں گا یہ جی ماشیلہ بھی سوکت گھر کی مینٹیننس پہ ہو رہی ہے یہ آپ کو اسے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایڈیا ہو اس گھر کو بلکل یہ ریڈو ٹو ویر ہے برینڈ نیو گھر ہے اچھا یہ سٹیرز جو ہیں لکھی ہیں کہ میں آپ لوگ کو فرس فور بھی دکھا پاؤں گا کچھ لوگ ڈیمانڈ کا کافی بیتابی سے ویٹ کرے ہوں گے ان کا وقت ضائع کے بغیر میں ڈیمانڈ کی طرف آ جاتا ہوں ستر لاکھ کے پرائیس بریکٹ میں یہ مکان جو ہے آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں جو لوگ ڈیمانڈ سن کے خوش ہوئے ہیں وہ فوری رابطہ کریں جو پریشان ہوئے ہیں آپ لوگ کے لئے ہم ڈیمانڈ میں تھوڑی بہت نیگوسییشن بھی کر دیں گے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اچھا جی چلتے ہیں لیا اوٹ کی طرف میں آپ کو لیا اوٹ دکھانا چاہ رہا تھا چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلوٹ ہے یہ چورس ہے مطلب یہ بلکل ریکٹنگولر شیپ میں ہے ریکٹنگولر شیپ پلوٹ کے اوپر جو لیا اوٹ ہے وہ بڑا خوبصورت جو سٹینڈرڈ لیا اوٹ ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بڑے سانے سے سمجھاؤں گا جہاں میں کھڑوں یہ مین آپ اس کو یہ آپ کے آ جائے گے مین اوپن گیلری کے سپیس یہاں آپ نے خوبصورت سے سٹنگ کرنی ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے لیئر ٹائم سپنٹ کرنا ہے آپ کے پاس جو فالٹو ٹائم ہو چائے بیٹھ کے گب شپ لگائیں اچھا ٹائم اپنے خوبصورت چھوٹے جو مکان میں آپ لوگ سپنٹ کریں یہاں پہ آپ لوگ سپیس میں بتا دوں یہاں پہ آپ لوگ ایک بیڈ روم ڈیزائن کریں گے اس جگہ پہ جساں اب نیچے راؤنڈ فور میں دیا گیا تھا اس کو آپ ڈرائنگ روم کہلیں ڈرائنگ روم سے نکلیں گا باہر یہ مین ٹی وی لاؤنج کے سپیس ہوگی لیف سیٹ پہ آپ نے اوپن کچن دینا ہے کلوز کچن دینا آپ کے اوپر ہے لیکن سپیس کچن کی ہے باقی یہ رائٹ سیٹ پہ یہاں پہ LED پوائنٹ وغیرہ دے دیں جسے ہم میڈیا وال کہتے ہیں سامنے کر کے جو دو بڑے کمرے بہترین قسم کے کمرے آپ اپنے لئے تیار کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیک پہ واش روم وغیرہ سیپرٹ جو بھی دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں لیاؤڈ میں نے بڑی آسانی سے آپ کو سمجھانے کوشش کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا جی ڈیمانڈ ہم نے شیئر کر لی ہے تمام فیسلیٹیز میں نے بتا دیا ہے فیسلیٹیز میں یہ ہے کہ بجلی موجود ہے گھر میں بورنگ موجود ہے گیس جو ہے یہاں پہ بھی فیلالہ بھی انسٹال نہیں کی گئی اب ویڈیو گرن کے طرف چلیں گے ہر ویڈیو میں ہم ایک ڈسکلیمر شو آپ لوگ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے پلات فارم جو بھی پراپٹی باعث ہل کرتے ہیں وہ کائنڈلی اپنی مکمل رسپونسیبیلٹی پر کیا کریں اپنی تسلیق کیا کریں ڈاکومنٹیشن خود چیک کر کے تسلیق کر کے آپ لوگ جو چیز دیا کریں ہمارا پلات فارم کسی قسم کے باعث ہل کے لیے وہ رسپونسیبیل نہیں ہے چونکہ ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک اپینین شیئر کرتے ہیں باقی کام کرنا جو ہے وہ آپ کی اون رسپونسیبیلٹی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی چینل پر فرسٹ ٹائم ہے چینل کو لائک کر دیئے گا انشاءاللہ میری آن لائن فائم نیسے ملواقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اسی طرح اور اچھے گھروں کے ساتھ خیال لکھئے گا اپنا تب تک till then اللہ حافظ